اسلام علیکم ووکم ٹو ہمیراس کچن میں ہوں ہارے سراج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی مزدار سٹارٹر بنانا سکھائیں گے یہ ہے چکن لولی پاپ یہ ریسٹرانٹ سٹائل چکن لولی پاپ بنانا بہت ہی آسان ہے تو آئیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس کی ریسپی دیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ کو چھے عدد چکن ونگز چاہیے چھے یہ جو ونگز ہیں اس کے بارہ لولی پاپ بننے گے تو اگر آپ اس سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اسے آپ سے زیادہ ونگز استعمال کر لیں اور مسالے ڈبل کر لیں ایک ٹی سپون گارلک پاورڈر شاہیے اس کے جگہ آپ گارلک پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ایک ہی ٹی سپون استعمال کریں آدھا ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر یعنی کہ کالی مرشو کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون سوئے ساس ایک ٹی سپون لال مرش کا پاورڈر یعنی کہ ریڈ چیلی پاورڈر ایک ٹی سپون سالٹ یعنی کہ نمک نمک جو ہے آپ حسب زائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹ ٹیبل سپون پیپرکا پاورڈر یعنی کہ ون انا ہاف ٹیبل سپون پیپرکا پاورڈر جس کو آپ دے کی میرش یا لال کشمیری میرش بھی کہتے ہیں یہ بلکل بھی تیز نہیں ہوتی یہ صرف ایک لال رنگ دینے کے لیے ہوتے ہیں چکن کو دوسری طرف چلتے ہیں کوٹنگ کی طرف پانچ ٹیبل سپون آل پپس فلاور یعنی کہ میدہ دو ٹیبل سپون کون فلاور یا کون سٹارچ اس کو کہتے ہیں ایک ٹی سپون ہم ہوت ساس استعمال کریں گے یہ بلکل آپشنل ہے یہ ہم صرف کوٹنگ کو ایک تھوڑی سی تیزی دینا چاہتے ہیں اس لیے استعمال کریں ایک عدد انڈا استعمال کریں گے اور ریڈ فوڈ کلر یہ بھی بلکل آپشنل ہے یہ صرف کوٹنگ کو ایک تھوڑا سا ریڈ کلر دینے کے لیے استعمال کریں گے تاکہ جو چکن لولی پاپ ہے وہ تھوڑی سی ریسٹران سٹائل لگے ہم پاورڈ فوڈ کلر استعمال کریں اس کے جگہ آپ لیکوڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک کٹنگ بورڈ لے لینا ہے اور اس پہ جو چکن ونگز ہیں اس کی لولی پاپس بنا لینا ہے بلکل ایسے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے پہلے سے بنا کر رکھیں آپ کو دکھانے کے لیے اور یہ ایک ونگ سے آپ دو لولی پاپس بنا سکتے ہیں تو چلیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو چکن ونگ ہے اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں یہ ٹپ والا پارٹ یہ میڈل ونگ اور یہ جو شولڈر والا پارٹ ہے یہ جو ٹپ والا پارٹ ہے یہ ہم نے نہیں استعمال کرنا اس کو آپ انگلی سے پہلے فیل کرنے اور جب آپ کو جوائنٹ فیل ہوگا ادھر سے آپ نے اس کو علیدہ کر لینا ہے اور اب یہاں سے بھی آپ نے اس کو علیدہ کر لینا ہے جوائنٹ فیل کریں اور اس کو چھوڑی کے مدد سے علیدہ کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ونگ والا پارٹ ہے اس میں دو بونز ہوتی ہیں ایک چھوٹی بون ہوتی ہے اور ایک تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے یہ جو باہر والی جو بون ہے چھوٹی والی جو بون ہے اس کو ہم نے نکالنا ہے تو چلیں سب سے پہلے آپ نے یہ جو دونوں بونز ہیں ان کے بھیچ میں ایسے کٹ لگا لینا ہے تاکہ یہ بونز علیدہ ہو جائیں پھر آپ نے یہ جو باہر والی جو بون ہے اس سے آپ نے سارا گوشت یعنی کہ جو میٹ ہے وہ اتار لینا ہے اور علیدہ کر لینا ہے ایسے چھوڑی کے مدد سے ایسے بلکل آپ نے آرام رام سے اس کو ایسے علیدہ کر لینا ہے اور پھر سارا جب گوشت علیدہ ہو جائے گا بون سے تو ہلکا سا آپ نے اسے ٹویسٹ کرنا ہے اس کو جب آپ ٹویسٹ کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ گوشت سے بلکل علیدہ ہو گئی ہے پھر آپ اس کو آگے کی طرف ایسے پریس کریں گے تو یہ بڑی آسانی سے نکل آئے گی تو چلیں اب دوسری جو بون ہے اس سے بھی آپ نے گوشت علیدہ کر لینا ہے بلکل سیم طریقہ ہے چھوڑی کے مدد سے سیپریٹ کر لیں پس میڈل سے آپ نے علیدہ کرنا ہے گوشت پوری طرح نہیں کرنا انڈ تک نہیں کرنا گوشت جب بلکل علیدہ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو ایک لولی پاپ کی فارم دے دینی ہے ایسے گول اس کو رول کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لولی پاپ تیار ہو گئی ہے اب دوسرا جو پارٹ ہے وہ تھوڑا سا آسان ہے سیم طریقہ ہے بون کو آپ نے گوشت سے تھوڑا سا اوپر سے علیدہ کر لینا ہے یہ بلکل سٹارٹ سے کرنا ہے پہلے آپ نے انڈ تک نہیں جانا یہ دیکھ سکتے ہیں شروع سے جب گوشت علیدہ ہو جائے گا تو اس کی ایک ٹیکنیک ہے بس آپ نے اس کو جو نیچے والا گوشت ہے اس کو آپ نے اُلٹا کر دینا ہے نیچے کی طرف جو آپ کھینچیں گے تو اس سارا اُلٹا ہو جائے گا بلکل ایسے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شولڈر پارٹ کی لولی پاپ بھی بلکل تیار ہے اور اسی طریقے سے باقی کا جو چیکن ہے وہ بھی آپ نے تیار کر لینا ہے تو چلیں اب ان کو میرینیٹ کر لیتے ہیں سارے چیکن لولی پاپ سے آپ نے ایک بول میں ڈال لینی ہے اوپر سے آپ نے مسالے آٹ کر دینا ہے کالی مرچے لال مرچ کا پاوڈر دیگی مرچ یعنی کے پیپرے کا پاوڈر سوئے ساس گرلک پاوڈر یا پیسٹ سالٹ یعنی کے نمک اور ان کو اچھی طرح آپ نے ہاتھ کے مدد سے مکس کر لینا ہے پھر اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے فریج میں یا کسی تھنڈی جگہ پہ اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہ منیمم دو گھنٹے ضرور رکھیں ساتھ ہی ساتھ اس کی کوٹنگ تیار کر لیں گے آل پپس فلار کون سٹارچ یا کون فلار ہاتھ ساس اور انڈا ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کم سے کم لمپس بنیں تو انڈا جو ہے وہ پہلے اچھی طرح بیٹر میں مکس کر لیں پھر بعد میں پانی آئٹ کریں اچھی طرح پانی کے مدد سے آپ نے اس کا ایک بیٹر بنا لینا ہے پانی جو ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے آئٹ کرنا ہے تاکہ اس کی کنسسٹنسی کو آپ کنٹرول کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم فوڈ کلر بھی تھوڑا سا ایٹ کر دیں گے تاکہ ایک اچھا سا خوبصورہ سا لال سا کلر آجے اگر اس میں آپ کو لمپس نظر آئیں تو کانٹے کی مدد سے آپ تھوڑا سا اس کو پھینٹ لیں اس سے کم ہو جانی چاہیے تو چلیں بیٹر تیار ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی کنسسٹنسی ہے زیادہ رنی بھی نہیں رکھنا ہلکا سا تھک ہونا چاہیے تاکہ جو چکن ہے وہ ایزی لیس میں کوٹ ہو جائے تو یہ ہمارا چکن اور باہر کی جو کوٹنگ ہے وہ بلکل تیار ہے ان دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا صرف آپ نے چکن اس میں ڈپ کر کے آئل میں آٹ کرنا ہے پھر اسے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہر پیس چکن کا اچھی طرح کوٹ ہوا ہوگا بیٹر میں اور اسی طرح جب آپ اس کی چکن لولی پوپس بنا رہے ہوں گے تو اگر بیٹر کم پڑا تو آپ بیٹر اور بنا لیں تو چلیں ان کو فرائے کرنا شروع کرتے ہیں کسی بھی کڑائے میں آپ نے آئل آٹ کر لینا ہے ڈیپ فرائنگ کے لیے آئل کو آپ نے پہلے ہائی ہیٹ پہ گرم کر لینا ہے اور جب ہائی ہیٹ پہ آئل گرم ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو میڈیم ہیٹ پہ کر دینا ہے تو چلیں اب آئل گرم ہو گیا اور اس کو ہم نے میڈیم کر دیئے اب ہم اس میں چکن دینا آئل میں اور پھر کچھ دیر آپ ان کو فرائے ہونے دیں جب ان کا کلر آنے شروع ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو چمچ کے مدد سے دیکھ لینا ہے کہ اگر کوئی پیس اگر ساتھ جڑ گیا ایک دوسرے کے تو پھر ان کو علیدہ کر لیں اور ان کو پھر آپ ہر طرح سے فرائے کر لیں فلپ کرنے کی ضرورت پڑے تو فلپ کر لیں چکن کو اچھی طرح فرائے کرنے کے بعد ان کو ہم ایک ٹیشو پیپر پر نکال لیں گے تاکہ اس میں سے ایکسیسیو آل نکل جائے جب اس میں سے ایکسیسیو آل نکل جائے گا تو ان کو ہم نے ریسٹورنٹ سٹائل لک دینے کے لیے پیچھے فوائل پیپر لگا لیے اور اوپر گارنش کر لیں گے سپرنگ آنین کے ساتھ یعنی کے ہرا پیاس اس سے بہت ہی اچھی لوگ آ جاتی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جلدی ہم نے مزیدار سی چکن لولی پاپ تیار کر لیں سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو کو فالو کریں پھر آپ ریزلٹ دیکھیں سکتے ہیں کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے ان کا ان کو آپ ہرے دھنیاں اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں یا کیچپ کے ساتھ سرف کریں بہت مزا آتا ہے یہ جو چٹنی ہے ہم نے بلکو للک طریقے سے بنائی ہے اس کی ریسپی ابھی ہم آپ کو ضرور دیں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیں اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں ریسپی کیسی لگی نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیں سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ بھولتا ہے دوام یادرکی اللہ فیز